ایک طرف اسرائیل حماس کے آتنگی حملوں کے بعد سے اسے لگاتار قرارہ جواب دے رہا ہے تو وہیں چین جیسے چالواز دیش ان حملوں کی نندہ بھی ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ چین کی دھرتی پر اسرائیلی راجلیک پر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل چین سے ناراض ہے وہیں اب اسرائیل کو اپنے پکے دوست بھارت پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ بھارت لگاتار آتنگباد کے خلاف پوری دنیا کو آگاہ کرتا رہا ہے اسرائیل میں ہوئے آتنگی حملے کی بھی بھارت نے نندہ کی ازرائیل کا نیا تشمن چین یہ تصویریں سچائی ہے چین کی دھرتی پر اسرائیلی راجلیک پر ہوئے حملے کی حماس سے جاری ید کے بیچ چین میں اسرائیلی راجلیک پر جان لیوا حملہ ہوا تو اسرائیل سمیت دنیا کو امید تھی کہ چین اس پر سخت ایکشن لے گا لیکن اکثر جیسا کہ چین کی چالوازی دنیا بھر میں جگ ظاہر ہے اس سے دوسری امید نہیں کی جا سکتی تھی چین میں اسرائیل کے راجلیک پر ہوئے حملے پر اسرائیل نے چین کے سامنے کڑی آپتی درج کرائی ہے حالانکہ چین اس حملے کی نندہ تک بھی نہیں کر رہا ہے دراصل چین کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکہ سب سے مہتپون ہے اور یہی وجہ ہے کہ ید جیسے حالات میں بھی چین اپنی چالوازی سے باج نہیں آ رہا ہے چین ید میں بھی آتنگ وادیوں کا سمرتن کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حماس کے آتنگ کی حملوں کے بعد اسرائیل جہاں اسے پوری طرح ساف کرنے کے ابھیان میں جھٹا ہوا ہے وہیں چین جیسے دیشک میں اس کے راجلیک کے حملے کے بعد اسرائیل چین سے ناراض ہے دراصل چین میں راجلیک پر چاکو سے حملے کے بعد اسرائیل نے چین سے بات کی تھی لیکن چین نے رتی بھر بھی اس حملے کی نندہ نہیں کی چین نے اپنا چالا کی بھرا بیان دیا جس میں کہا گیا کہ عام لوگوں کی موت پر بہت دکھی ہیں اور ایسی کسی بھی کاروائے کی نندہ کرتے ہیں جسے عام لوگوں کو نقصان ہو چینی ویدیش منترالے نے ہمیشہ کتر ہے ٹو اسٹیٹ سولیشنز کے ذریعے ایک سوتنتر فلسطین دیش بنانے پر بھی زور دیا دو پیراغراف کے بیان میں اس نے کہا کہ سبھی پکشوں کو سیم برتنا چاہیے اس نے حالات پر گہری چنتہ بھی جتائی لیکن حماس کا ذکر نہیں کیا اس بیان سے ساپ ہو گیا کہ چین کی نیت میں کھوٹ ہے جبکہ دنیا بھر میں ازرائیل کی لوگوں پر حملی کی آشنکہ کو لے کر الٹ جاری کیا جا چکا ہے ازرائیل نے ناراضگی جتاتے ہوئی چین سے کہا کہ آتنکوادی سنگٹھان حماس دوارہ ندوش ناغریقوں کے خلاف کیے گئے آتنکوادی حملی کی کوئی اس پشت نندہ نہیں کی گئی دوسری اور میڈیا ریپورٹ کے انسار فلحال حملی کی وجہ پتا نہیں چل پائی ہے حالانکہ چینی پولس اس حملے کے پیچھے کی وجہ جانچ کر رہی ہے جبکہ چین کو اچھے سے پتا ہے کہ امریکہ ازرائیل کی مدد کے لیے آگے آ چکا ہے چین ان راستوں کو کبھی نہیں چنتا جہاں امریکہ اپنی پیٹھ بنائے ہوئے ہیں ظاہر ہے چین اپنے فائدے اور نقصان کے سودے کو ہمیشہ سے تولتا آیا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چین اور ازرائیل کی رشتے اب تک کیسے رہے ہیں اور چالباز چین کیسے اپنے منصوبوں کو سادھنے کے لیے اسرائیل کے قریب آیا ذرا سمجھئے انیس سو اسی تک اسرائیلیوں کو ویزا چین نہیں دیا کرتا تھا انیس سو انیاسی میں چین اسرائیل میں گپت سینی سمبندھوں کی شربات ہوئے انیس سو بانوے میں دونوں دیشوں میں راجنیک رشتوں کی شربات ہوتی ہے دو آزار میں پہلی بار اسرائیل گئے چین کے راشترپتی جیانگ جیمن دونوں دیشوں میں آرثک تقنیقی اور سینی سمبندھ اس کے بعد مضبوط ہوئے چین کو اسرائیل سے ڈرون ملتے ہیں تقنیق بھی ملتی ہے اور سینی سہایتہ بھی ملتی ہے چینی ٹینکوں کو اپگریڈ کرنے کی تقنیق اسرائیل نے ہی دی ہے دونوں دیشوں کے بیچ بیاپار دوہزار سترہ میں تیرہ بلین ڈالر سے زیادہ تھا فلسطین پر چین کے رخ سے اسرائیل کی تقرار بڑھ گئی اور چالباز چین نے اپنے ناپاک مقصد کے لیے اسرائیل اور اس کی تقنیق کا تو پورا استعمال کیا لیکن لالچ کی بنیاد پر ٹکی چین کی یہ دھورتتہ لمبی نہیں چلی اور اسرائیل سے اس کی تلکی بڑھنے لگی کیونکہ چین میں یہودی کو آدھکارک دھرم کا درجہ نہیں ہے یہودیوں کو لے کر چین میں غلط دھارناؤں کی بھی بھرمار ہے دوہزار میں فالکن رڈار ڈیل رد ہو گئی دوہزار اٹھارہ میں ہائفہ پورٹ کو لے کر ویواد ہو گیا فلسطین کو لے کر چین لگاتار اپنا رویہ بدلتا رہا چین میں اسرائیلی راجریک پر اس کے بعد ابھی ابھی کچھ دن پہلے اسرائیلی راجریک پر حملہ ہوتا ہے اور چین اسرائیل کے رشتوں میں آئی درار کو جانکار بھارت کے لیے ایک بڑا موقع مان رہے ہیں ویسے بھی بھارت اسرائیل کا قریبی مطر ہے اسرائیل بھی یہ جانتا ہے کہ بھارت نے آتنکبادی حملے کی نندہ کی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اسرائیل سے بھارت کے سممندھ اور مضبوط ہو سکتے ہیں اور کیسے بھارت کو اسرائیل کے ساتھ سممندھوں کا لاب مل سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ سینی سیوگ بڑھ سکتا ہے اچوک ہتھیار اور رڈار تقنیق اسرائیل دے سکتا ہے بوشے میں رڈنیتک طور پر اہم ہائفہ پورٹ سے نگرانی ہو سکتی ہے سمندھر میں دشمنوں کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کی بھی سمبھاب نہ ہے سپائیل روٹ پر آپ کام تیزی سے آگے بڑھے گا ایسا بھی مانا جا سکتا ہے اور بھارت اسرائیل میں کاروبار اور نویش بڑھ سکتا ہے یو ایس کی جو طاقتور یہودی لابی ہے اس کا سپورٹ بھی بڑھے گا ایسے امید جتائی جا سکتی ہے سی نیوز